پھر آپ نے دیکھا سرکار تاج شریعہ کا جنازہ خبریں نہیں ملی لوگوں کو وہ نہیں پہنچ پائے لیکن جن تک خبریں پہنچی وہ ایسے ہمنتے ہوئے سیلاب کی طرح آئے کہ بریلی کے لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے ایسا مجمع آج تک نہیں دیکھا جو سرکار تاج شریعہ کے جنازے میں آنکھا تھا بڑے بڑے ہم نے نیتاؤں ابھی نیتاؤں کو دنیا سے جاتے دیکھا بڑے بڑے سنگروں کو اسٹاروں کو جاتے دیکھا لیکن جو شان سرکار تاج شریعہ کے جنازے کی تھی خدا کی خصم وہ نہ دیکھے کسی اللہ میں خود موجود تھا وزاتے خود موجود تھا اتنی سخت گرمی تھی اتنی سخت گرمی شاید اتنی گرمی کا کوئی دن دیکھا ہو پھر بھیر زیادہ ہونے کے ویسے ان کی ہٹکی ویسے اور گرمی اتنی گرمی کے عالم میں آپ کرو رو کا مجمع اکھٹا کر لیں جو سرکار تاج شریعہ کے جنازے میں مجمع کرو رو کا تھا یہ میڈیا کا بیان ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کتنے تو ہارٹ فیل ہو کے مر جائیں گے کتنے گرمی کی وجہ سے دھپ کے مر جائیں گے لیکن کرو رو لوگ آئے جیسے شانتی کے ساتھ آئے ویسی بریلی سے واپس چلے گئے میں اپنی بات بتا رہا ہوں ایک آخری کرامت بتاؤں اپنے پیر و مرشد کی لوگ تو کرامت جب تک ظاہری طور پر دنیا میں رہتے ہیں جب دکھاتے ہیں ان کی بیان کرتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج شریعہ کی وہ کرامت بتاؤں جو آپ نے ویسال کے بعد دکھائی اور جو میں نے خود دیکھا بھیڑ اتنی تھی کہ جس گاڑی پہ سرکار تاج شریعہ کا جنازہ شریف رکھا تھا اس کے قریب جانا مشکل تھا اس گاڑی پر حضور تاج شریعہ کے گھر کے لوگ بالخصوص طریقے سے شہزادہ تاج شریعہ سنیوں کی دھڑکن علامہ اصدرہ خان تبلہ تشریف فرما تھا اور حضورت کے صحابزادے یعنی حضور تاج شریعہ کے پوتے اور چند گھر کے لوگ اس گاڑی کے قریب جانا وہ چھوٹا ہاتھی والی گاڑی تھی اس پر سرکار تاج شریعہ کا وہ جنازہ رکھا ہوا تھا جو جنازے کی چارپائی ہوتی ہے اس پر رکھی ہوئی تھی چھوٹے ہاتھی والی پر اب میں بڑا مچل رہا تھا کاش آخری دیدار ہو جاتا پیر و برشید تیرا کاش میں اتنی کوشش کر رہا تھا اتنی گرمی کا عالم گھر سے آیا کاش مرے تاج شریعہ تیرا دیدار ہو جاتا دل بھر آیا اندر سے میں کوشش کر رہا تھا ساتھ ساتھ چلنے کی لیکن بھیڑ اتنی تھی کہ اس گاڑی کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہا تھا جس میں میرے تاج شریعہ کا جنازہ رکھا تھا کبھی ساتھ ہو جاتا کبھی پیچھے رہ جاتا کبھی میں آگے بڑھ جاتا دھکا مکی کا عالم تھا دل میں انگلائی لیے اندر سے دل بھر آیا آنکھ میں آنسو آیا اے پیر و مرشید تُو نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے آج اپنی اس غلام کی آخری تمنا بھی پوری کر دو کہ آخری دیدار کرا دو خدا کی قسم اتنا کہنا تھا جب وہ جنازہ آہا ہے اس چوکھی چوراہا وہ یا ایوبیہ چوراہا غالباً چوکھی چوراہا ہے وہ وہاں سے جب جنازہ آگے بڑھا خدا کی قسم جب میں اس کے قریب آیا میں نے کیا دیکھا کہ میرے تاج شریعہ کے چہرے سے کفرن بلکل ہٹا ہوا اب وہ چاہے جو گالی پر بیٹھے تو ان میں سے کسی نے ہٹایا ہو لیکن میری تو دل کی تمنا تھی نا کفن ہٹے پردہ ہٹے فرقت ختم ہو وصال ہو مرشید کے چہرے سے پردہ ہٹے اور میں مرشید کا دیدار کروں خدا کی قسم جب میں نے دیکھا مرشید کے چہرے سے کپڑا ہٹا جب مرشید کا چہرہ بنقاب ہوا خدا کی قسم میں نے دیکھا جو چہرہ کبھی ظاہری حیات میں پیر و مرشید کا چمکتا دمکتا نظر آتا تھا ایسا ہی جب آپ جنادے کی چار پائی پہ لیٹے ہیں آپ کے جنادے کو قبر کے پاس لے جایا جا رہا ہے خدا کی قسم ایسے ہی چمکتا دمکتا چہرہ میرے پیر و مرشید کا پھر سے نظر آتا تھا عاشقوں کی عید ہو گئی دلوں میں تھنڈک پڑ گئی میں نے کہا وارے میرے مرشید تو نہ جاتے جاتے بھی میرے دل کی تمنا پوری کرتا ظاہری حیات میں تو میری مشکلوں کو دور کرتے رہے میری رہنمائی کرتے رہے جب میں مشکل میں پڑتا تو کبھی خواب میں آکر رہنمائی فرماتے آج جاتے جاتے بھی میری آخری تمنا پوری کرتا میں نے سرکار تاج و شریعہ کے جنازے میں جو لوگوں کی عقیدت کا عالم دیکھا میں نے لوگوں کو جیسے روتے اور دہاڑے مارتے دیکھا میں نے لوگوں کو اپنے باپ کے انتقال پر بھی ایسے دہاڑے مارتے نہیں دیکھا جو سرکار تاج و شریعہ کے وسال پر لوگوں کے غم کا عالم میں نے دیکھا حضور تاج و شریعہ وہیں آلہ حضرت کی بغل میں پڑوس میں جو حضور تاج و شریعہ کا مہمان خانہ تھا وہ آپ کی آخری آرام گاہ بنی اور وہ آرام گاہ تاج و شریعہ کی ظاہری حیات میں مہمان خانے کے نام سے جانی جاتی تھی حضور آلہ حضرت کے پچھم کی جانی وہ مہمان خانہ تھا اسی مہمان خانے کو حضور تاج و شریعہ کی آخری آرام گاہ بنایا گیا آج بھی عالم اسلام کے لیے وہ ایک ایک تسکین قلب کا سمان آپ کی آرام گاہ بنی ہے سیکلوں ہزاروں لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنے پیاسے قلب کو تسکین حاصل کراتے ہیں سرکار تاج و شریعہ کی قبر پر اللہ ہزاروں رحمت کی بارشیں فرمائے میرا مولا میرے مرشد کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کا روحانی سایہ ہم غلاموں کے سروں پر قائم و تائم بلندی عطا فرمائے بلندی عطا فرمائے